شہباز گل سے ملاقات کی جہزت نہ ملنے پر عمران خان کا آج ریلیوں کا اعلان اسلام آباد انتظامیہ بھی الارڈ وفاقی دارالحکومت میں دفعہ 144 نافذ 23 جولائی سے پانچ سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی آئید ہے کوئی جلسہ جلوس یا ریلی نہیں نکالی جا سکتی ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد کا اعلامیہ ملسم جسمانی ریمانڈ پر نہیں کوئی مل بھی نہیں سکتا پولیس ترجمان کا بیان آئی جی اسلام آباد چاہیں تو اجازت دے سکتے ہیں لائن آرڈر کی صورتحال پیدا نہ کی جائے امن و امان میں خلل پر قانون کے مطابق کاربائی ہوگی وزارت داخلہ کی وارننگ ادالت کے آرڈرز کے باوجود پولیس نے ہمارا راستہ روکا شباز گل سے نہیں ملے دیا کس سے آرڈر لے رہی ہے پولیس کیا ادالت کے آرڈرز کی کوئی فکر نہیں ہے یا قانون کی حکم رانی ہے یا ڈنڈے کی حکم رانی ہے اسلام آباد میں میں ریلی نکال رہا ہوں شباز گل کے لیے سارے ڈیویزن ہیڈ فورٹس کے اوپر انشاءاللہ کل تحریک انصاف کی ریالیز دکھ لیں گی پولیس نے ہمارا راستہ روکا ملک میں قانون ہے یا ڈنڈے کی حکمرانی کیا ادالتی حکم کی کوئی حیثیت نہیں بتایا جائے کس کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چوروں کی غلامی قبول نہیں کریں گے عمران خان کی میڈیا سے گفتگو تصاویر اور ویڈیوز میں واضح ہے شہباز گل کو ذہنی اور جسمانی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا تشدد میں جنسی زیادتی بھی شامل ہے پی ٹی آئی چیئرمین کا ٹویٹ عمران خان کے پاس کوٹ آرڈر موجود نہیں تھا عدالتی حکم لے آئے شہباز گل سے ملاقات کر لیں پی ٹی آئی چیئرمین جھوٹ بولنے کے عادی غلط بیانی کر کے اصل حقائق سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں ملک و قانون کے مطابق ہی چلنا ہے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ردعمل خان صاحب سے سوال ایف آئی یہ کرے تو غلط نیب کرے تو غلط وہ کہتے ہیں میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں عمران خان شہباز گل کو جتھے بندی کے ذریعے چھڑوانے کے خواہش مند پی ٹی آئی چیئرمین کی کارستانیہ قوم کے سامنے ہیں آئین سے کھلوار کرنے والے قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں قمر زمان کاہرہ کا ریاکشن عمران خان کی پیمز آمد کے موقع پر سیکیروٹی سخت خاردار تار لگا کر راستے بند مراد سعید کو اسپتال میں داغلے کی اجازت نہ ملنے پر کارکنوں کے نعرے بغاوت پر اکسانے کے اقزام میں گرفتاش شہباز گل کا جسمانی ریمانڈ معتل سیشن کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی رہنما دوبارہ پیمز منتقل میڈیکل ریپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے دوران قید تشدد کیا گیا فیصل چودری ایڈوکیٹ کے دلائل عدالت نے دوبارہ میڈیکل کرانے کی ہدایت کر دی پیر تک نئی ریپورٹ طلب ہم شہباز گل کے اوپر بہمانہ تشدد کی شدید مضمت کرتے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بہت ہی ڈسٹرپنگ ہیں اور وہ اطلاعات یہ ہے کہ ان کے اوپر نہ صرف یہ جسمانی اور ان کے اوپر جو ایک سیکلوجیکل ٹورچر کیا گیا ذہنی جسمانی اور ذہنی ٹورچر کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جنسی تشدد بھی کیا گیا ان کو برہانہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہباز گل کو ذہنی اور جسمانی ٹورچر کے ساتھ جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا فوا چودری کا الزام ڈاکٹرز کی ریپورٹس اور تصابیر بطور ثبوت متعلقہ حکام کے حوالے کرنے کا اعلان اس سے بڑا سوال آج کیا اس کے پاس پارلیمان کے اندر سر کہ ایک بیر حسن ایزار بیٹھے آتا سنے سر دیتا ہے اس کے پاس بعد آپ رسپونڈ کریں یہ ہے آئینے پاکستان سر یہ ہے بے گناہ جیلوں میں ایک باز گر یہ آئینے پاکستان سر اس کو امتحانے کر جائیں یہ اقتدار یہ آنے جانے والی چیز ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا شہباز گل کے گرفتاری کے معاملے پر سینٹ میں ہنگامہ آرائی میڈیکل لپورٹ چیخ چیخ کر سب کچھ بتا رہی ہے آپ لوگوں کی سانسیں کھیچ رہے ہیں غیر انسانی سلوک جاری یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا ظالم نہ بنے کسی نے جرم کیا ہے تو شفاف ٹرائل کریں شہزاد وسیم کا سینٹ میں اظہار خیال شہباز گل پر کوئی تشدد نہیں ہوا اگر مار پیٹ ہوئی ہے تو تحقیقات ہوں گی ایسے اقدام کی تائد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسروں کی تلاشی لینے والے کہہ رہے ہیں فائے کو جواب دے نہیں ان کے لیڈر بار بار نیوٹرل سے اپیلے کر رہے ہیں شہری رحمان کر دیمل پینیک انصاف سے کہنا تھا اسمبلی میں جا کر کردار ادا کریں ملک کی ایک بڑی جماعت باہر ہے بانوں میں موجود ارکان ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی کرنا ہے غیر معمولی حالات میں کیس سن کر مزے نہیں لے رہے سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کریں گے نیب ترامین کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارس کی التباہ کی استدار پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ایف آئیے کا عمران خان اور اسد عمر کو دوبارہ نوٹس بھیجوانے کا فیصلہ عدم تعاون پر وارٹ بھی جاری ہوں گے تحریک انصاف کو فنڈنگ کرنے والی مزید پانچ کمپنیوں کا سراغ مل گیا امریکہ برطانیہ آسٹریلیا ویلجیم اور کینیڈا میں بنی پانچوں کمپنیوں کا گوشواروں میں کوئی ذکر نہیں حکام کا محقف توہینہ میں اس بیانات الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جانی کر دیا ای سی پی کی پی ٹی آئی چیئرمین کو تیس اگس کو ذاتی حیثیت یا وکیل کے ذریعے پیشی کی ہی تایت ملتان میں موٹروے پر بس اور ٹینکر میں تصادم کا واقعہ جانبہا کنیس مسافروں کی شناخت ہو گئی دی اے نے رپورٹ موصول سولہ لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ملک کے طول ورس میں بارشی پانی نے تباہی مچائی ہے سینکڑ لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے اور بے شمار انفرسٹرکچر ہے پورے ملک میں اس کو بہت نقصان پہنچایا ایسا وقت ہے کہ پوری قوم کو متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنا ہے تقریباً پندرہ لاکھ خاندان نوے لاکھ افراد پروگرام اس ادارے کے ذریعے یہ پچیس ہزار روپیہ فی خاندان ان کو فل فور ادائیگی شروع ہو چکی ہے سیلاب زدگان کی بہالے کا مشہن اسلام آباد میں تقریب متاثرین میں نقد رقوم تقسیم قدرتی آفت نے انفرسٹرکچر تباہ کر دیا چاروں صوبے بری طرح متاثر ہوئے پوری قوم کو متحد ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا مکمل بحالی تک چہن سے نہ بیٹھنے کازم پندرہ لاکھ خاندانوں کو پچیس پچیس ہزار روپے دینے کا اعلان آور یونیورسٹی کے طلبہ کا دورہ پاکستان وزیراعظم اور آرمی چیف سے الگ الگ ملاقاتیں شہباز شریف کی معیشت جرات اور دیگر شعبوں کے حوالے سے گفتگو سپاہ سلار نے امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاک فوز کی کوششوں پر روشنی ڈالی مسلسل بارشوں سے تباہی لڑکانہ میں چھتے گرنے کے واقعات میں بچوں سمیت سات افراد جام بھاک پھنڈول آئی آر میں دو بچے برساتی نالے میں ڈوب کر دھم توڑ گئے بالائی سندھ میں ہوا کے کم دباؤ کی شدت اگلے بارہ گھنٹے میں کم ہونے کا امکان نیا سلسلہ 23 اگس کو داخل ہونے کی پیش کوئی بلاول بھٹو کی تمام ایم پی ایس کو متاثرہ علاقوں میں موجود رہنے کی ہی دائر بنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی اور پچیس مئی کے واقعات پولیس ان ایکشن لہور میں رانہ مشہود سے اففل ملوک کھوکر کے گھر اور مرزا جعبیت کے دفتر پر چھاپے تلاشی بھی لی گئی کوئی نونلی کی رہنما ہاتھ نہ آیا لی گئی رہنماوں کے گھروں پر چھاپے قابل مزمت پنجاب حکومت عمران نیازی کے امام پر ہمارے ارکان کو حراسہ کر رہی ہے اوچے ہتھ کنڈے حوصلے پست نہیں کر سکتے ہمزہ شہباز کی تنکید موسیقا 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 جنان خان صاحب ہمارے بزیریاد کو بھی ہے اور گویرات والوں نے دن سے انہوں کو انہوں کو بھول کیا ہے کہ وہ ہمارے بزیریاد ہیں اس تفہہ وقت اتنا کم ہے کہ کوئی بھی ایک دن ہم جای دکھا سب سے پہلے تو دین کا کام شروع گیا اور شود کا خطما کر دیا نبینا ان کی نوکریاں محال کی محمد وائی جو پہلے شباہ شریف نے بند کر دی تھی میں نے فری شروع کر دی ہے آج سے ہم مجرات کو ملین بنانے کا اعلان کر رہا ہوں ایک اور اعلان کر رہا ہوں کہ انجننگ یوریورسی بھی انشاءاللہ آپ کو مجرات کر رہا ہوں وزیرہ باز کارڈیولوجی کا جو ہسپتال ہے وہ اس کو ہم نے پانچ سو بیٹزہ کر دی عوام کے خدمت پہلی ترجیح احساس محرومی ختم کریں گے ایک ماہ میں بہتری واضح نظر آئے گی پرویز الہی پنجاب کی وزارت اعلیٰ دینے پر عمران خان کے شکر گزار گجرات کو ڈیویجن بنانے انجنئرنگ یوریورسیٹی کے قیام اور وزیرہ باد کارڈیولوجی اسپتال کو پانچ سو بیٹز تک توسید دینے کا اعلان موسیقی بلدیاتی الیکشن کی مہم کا مشن سندھ کے دو وزرہ مصطافی، سعید غنی اور شیلہ رزا نے قلمدان چھوڑ دیے صوبے میں مقامی حکومتوں کے انتخاب کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو شروع قوم پی ڈی ایم کا چہرہ پہچان چکی اینے 245 میں بھاری مارجن سے جیتیں گے میار کراچوی تحریک انصاف کا ہی منتخب ہوگا علی زیدی کی میڈیا ٹاک یہ حلقہ بندیاں کرنا کسی بھی صوبائی حکومت کے دارہ اختیار میں نہیں اس کے ذریعے آپ کی کوشش اور سالش یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے منڈیٹ کو چُرایا جا سکے کراچی اور حیدرباد میں لاسانی بنیادوں پر حلقہ بندیوں کا الزام سندھ کے شہری علاقوں کا منڈیٹ سازش کے تہہ چُرایا جا رہا ہے خالد مقبول تھدیکھی کی پریس کانفرنس مواجروں کو درود شمار کرنے کی اپیل کراچی سے قوم اسمبلی کے حلقہ انہیں 245 میں زمینی الیکشن نتوار کو شیڈول 263 میں سے 203 بولنگ اسٹیشن انتہائی حساس باقی 60 حساس قرار 5,15,000 ووٹرز اکرائدہ ہی استعمال کریں گے این اے 245 میں زمینی الیکشن فوج اور اینجرز کی نگرانی میں کرائے جائیں پاک سرزمین پارٹی واحد چوئیس ایم کیو ایم پرانی تنخواہ پر ہی کام کرے گی مخالفین کو بدترین شکر سے دوچار کریں گے مصطفیٰ کمال کا دعویٰ رحیمیار خان میں باپ کی کنجوسی سے تنگ طالبہ گھر سے 27 لاکھ روپے لے کر تھانے پہنچ گئی کالج میں زیر تعلیم ہوں شدید مہنگائی کے باوجود والد گھریلو اور تعلیمی اخراجات کے لئے صرف 100 روپے یومیاں دیتے ہیں تیبہ کی درخواہ زمیدار تھانے طلب روزانہ خرچ 500 روپے تک بڑھا دیا موسیقی موسیقی